اسلام علیکو ویورز ڈاکٹر ہمہ چشتی وائس پریزیڈنٹ کمیونیٹی آف ہومی بیٹس پاکستان آپ سے ٹائم ٹو ٹائم انفرمیٹیف ویڈیوز کو شیئر کرتی ہوں اور آج بھی جو ویڈیو ہے وہ ایک انفرمیٹیف ویڈیو ہے آج میں بات کروں گی نہ تو کسی ڈیوزیز کے حوالے سے اور نہ ہی بات کروں گی کسی میڈیسن کے حوالے سے بلکہ جیسے نیچرل چیزوں کے حوالے سے بھی آپ کو گائیٹ کرتی ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے انین کے حوالے سے پیاس کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا بینیفیشل ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتی چلو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت ساری چیزوں میں فائدہ مند ہیں اور سب سے بیٹر جو اس کی پراپرٹی ہے وہ ہے یہ انٹی بیکٹیریل پراپرٹی جس میں ہوتی ہیں یعنی کہ یہ بیکٹیریاز کو کل کرتا ہے اب وہ کہیں پہ بھی ہوں ڈائیٹ میں اگر آپ شامل رکھتے ہیں تو بیکٹیریل انفیکشن سے بچے رہتے ہیں اور یہاں ایک بہت زیادہ شاکنگ فیکٹ آپ سے شیئر کرنے کے لیے یہ ایکچلی ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ انٹی بیکٹیریل پراپرٹیز رکھتا ہے وہاں اس کا استعمال بیکٹیریاز کو پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے لیکن کیسے یہ میں آپ کو انٹ پہ بتاؤں گی سب سے پہلے آپ سے شیئر کرتی ہوں انین کے بینیفٹس کے جو جن سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں پیاس کو اپنے استعمال میں رکھیں تو سب سے جو بہت زیادہ اہم بات ہے اس میں یہ ہے کہ لودیڈ ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹس کے ساتھ یعنی اس میں بہت زیادہ مختار میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ انسان کی ایجنگ فیکٹرز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں سے بچائے رکھتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس بہت ساری چیزوں میں ہوتے ہیں جیسے کہ ڈرائی فروٹس میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں انین کے حوالے سے تو پیاس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ انٹی کینسر پراپرٹیز بھی رکھتا ہے یعنی اس کے اندر ایسے کمپاؤنس ہوتے ہیں جو کی کینسر فورمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں کینسر کے سیلز کو بننے نہیں دیتے تو یہ اس سلسلے میں بھی بہت فائدی مند ہے لہٰذا ہمیں یہ اپنی ڈائیٹ میں شامل رکھنا چاہیے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں اور آج کل دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شیمپوز میں اور بہت ساری ٹپس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انین جو ہے وہ ہیئر فال کے حوالے سے سبھی جانتے ہیں کہ یہ بالوں کو ہیئر فال کو روکتا ہے بالوں کی نشہ نمہ کے لیے اچھا ہے جہاں یہ بالوں کے لیے اچھا ہے یعنی ہماری ہیئرز کے لیے اچھا ہے وہاں یہ ہارٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے یعنی دل کے لیے بھی بہت اچھا ہے دل کے مریض اس کا استعمال اگر رکھیں تو بہت فائدی مند ہے اسی طرح سے یہ نہ صرف ان چیزوں کو بلکہ بلڈ شیگر لیول کو جو ہے بہت اچھے طور پر کنٹرول رکھتا ہے لیول رکھتا ہے یعنی ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی اس کو اپنی ڈائیب میں اگر شامل رکھتے ہیں تو یہ ریگولیٹ کرتا ہے اس کو یہ ایک عام ویڈیو نہیں بلکہ آپ اس کو میڈیکل ویڈیو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ تمام میڈیکل انفرمیشن بھی مل رہی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کومن پرسن کو بھی وہ انفرمیشن ملے جو کہ ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو اور جونئر ڈاکٹرز کو اب بات کرتی ہوں اس حوالے سے کہ نہ صرف ان چیزوں میں بلکہ یہ بونز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ نے شاید آج تک یہ نہیں سنا ہو لیکن یہ کہ یہ ہڈیوں کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے یعنی ان کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ڈائیجیشن کو بھی بوسٹ کرتا ہے یعنی کہ جو نظامین حضام ہے یا ہماری حضام کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ اس کو بھی بہتر کرتا ہے اور یہاں اب آپ کو وہ فیکٹ بتاتی چلوں کہ جس کے حوالے سے میں نے یہ بات کری کہ یہ بہت زیادہ نقصان لے بھی ہو سکتا ہے وہ کیا ہے یعنی کہ یہ انٹی بیکٹیریل ہے اس کے اندر یہ پراپرٹی ہے لیکن کب یہ بیکٹیریل کاوز کرنے لگتا ہے اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتی چلوں بہت سارے فیمیلز ہوتی ہیں کہ اگر آپ استعمال کر رہی ہوتی ہیں کوئی چیز اور وہ بچ جاتی ہے تو اس کی کٹنگ کر کے رکھ لی جاتی ہے تو یہاں یہی چیز آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اگر انین آپ بنا رہی ہیں یا اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کو کٹ کے کبھی بھی رات بھر کے لیے نہ رکھئے یہی وہ ایکشن ہے جس کے تحت آپ اس کے تمام پراپرٹیز کو کھو دیتے ہیں اور بجائے فائدے کے آپ کو نقصان ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ رات بھر اس کو کٹ کے رکھتے ہیں تو اس میں ٹاکسک بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں یعنی ایسے زہریلے بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں جو پیٹ کی بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں تو یہاں وہ تمام جو فائدے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بجائے الٹا ہو جاتا ہے اور ہم اس سے نقصان پاتے ہیں تو خیال رکھئے اپنا بہت سا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے آج کے لیے اتنا ہی کسی نیکس ٹاپک تک کے لیے اپنی ڈاکٹر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ